مسیحہ کی موت کس طرح نمبر دو کون ہے وہ اس نے فوراں بتانے میں پسو پیش کی اور مجھے اس پر قائل کرنے لگی کہ وہ آدمی اتنا اہم نہیں کہ مجھے اس کا ایڈرس بتایا جائے میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے شکوک رفا کرنے ہیں میں اس آدمی کا نام معلوم کر کے رہوں گا آخر اس نے بتا دیا وہ ایک امیت زیادہ تھا اس کا خاندان دلی سے کوئی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا وہاں لوگوں کی بے شمار زمین تھی یہ انگریزوں کی اتاہ کی ہوئی زمینیں تھیں اس خاندان کا یہ آدمی جس کی عمر تیس سال بتائی گئی دلی آتا رہتا تھا پھر اس نے دلی میں چھوٹی سی کوٹھی بنا لی تھی آسفہ اسی کو چاہتی تھے لیکن باپ نے اس کو ڈاکٹر راحت بیک کے ساتھ بیا دیا آپ نے اس کی محبت کو بھی تک زندہ رکھا ہوئے میں نے پوچھا یہ محبت مرنے والی نہیں اس نے جواب دیا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ڈاکٹر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس نے شادی کارلی ہوگی دو سال ہوئے اس نے ماں باپ کے مجبور کرنے پر شادی کارلی ہے آسفہ نے جواب دیا لیکن وہ بیوی سے خوش نہیں آپ دونوں نے کبھی ایسی بات کی ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور آپ بھی اپنے خانہ سے طلاق لے لیں گی میں نے کہا ہاں اس نے جواب دیا ایسی تو کئی بار بات ہوئی ہے پھر رکاوٹ کیا تھی میں نے کہا اگر باغی ہی ہونا تھا تو پوری تنا باغی ہو جاتی مجھے والی صاحب کا خیال آتا تھا اس نے کہا میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس شخص کے ساتھ آپ کی دوستی کس قسم کی ہے میں نے کہا میں آپ سے شاید اور بھی کچھ نہیں پوچھوں گا آپ کو ایک زہمت دوں گا مجھے آپ کے ہاتھ کا پورا نشان چاہیے وہ ڈر گئی میں نے اسے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے اب اس کی ایک دکھتی رگ میرے ہاتھ میں آگئی تھی میری ہلکی سی دھمکی اسے پریشان کر دیتی تھی میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ آسوا کی تمام انگلیوں کے نشانات کاغذ پر اتارنے کا بندبست کرے اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے صوبہ ہو گئی تھی اس گھر کی نکرانی کلینک کا ڈسپینسر اور نوکر آئے ہوئے تھے میں نے پہلے نوکرانی کو بلایا اسے دیکھ کر مجھے یقین آیا کہ یہ نوکرانی ہے اس کی عمر چھبیس تائیس سال تھی کادلم بوترا اور کھڑا گندے جھکے ہوئے نہیں بلکہ سیدھے جسم کی ساخت بہت اچھی چہرے کے نقوش خاص طور پر پرکشش اور رنکھیں نشیلنی اس کا رنگ گورا نہیں تھا گندمی رنگ تھا جس میں سپیندی کی ہلکی سی جھلکتی اس رنگ میں اچھی صحت اور تندرستی کا نکھار تھا اس نے سوتی کپڑے پہن رکھے تھے جو بالکل معمولی تھے اس نے میک اپ تو دور کی بات شاید مو ہی نہیں دھویا تھا لیکن وہ آسفہ سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی اس کی آنکھیں کچھ سوجی سوجی ہوئی تھی اور ناک سرخت تھی وہ بہت روئی تھی میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر نام پوچھا اس کا نام نسیم تھا شادی شدہ تھے اور تقریباً ڈیڑھ سال سے مقتول کے گھر میں ملازم تھی اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی اور سوال پوچھتا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ پتا چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کس نے قتل کیا ہے پتا چلانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے کہا میں جو پوچھوں ٹھیک ٹھیک بتانا پھر قاتل کا پتا چل جائے گا مجھے جو کچھ معلوم ہوگا میں بالکل ٹھیک بتاؤں گی اس نے کہا آپ پوچھیں میں نے اسے پوچھو شروع کر دی میں نے دیکھا کہ اس عورت میں خود اعتمادی تھی اور اس کی آواز میں ایسا تاثر تھا کہ اس کی ہر بات صحیح معلوم ہوتی تھی میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ ایسا روئیہ رکھا جس میں ان سور پہ اپنایت تھی دو بار وہ بولتے بولتے رو پڑی تھی اور اس کی ہچکی باندگی تھی اس نے مجھے جو باتیں بتائیں میں ان سے پڑوس میں رہنے والی دو عورتوں کے بیانات کی تصدیق ہوگی نسیم نے مزید یہ بتایا کہ آسفا اور مقتول میں دشمنوں کی طرح لڑائی جھگڑا ہوتا تھا ایک بار آسفا نے ڈنڈا اٹھا لیا اور ڈاکٹر کو تین چار ضربیں لگائیں ڈاکٹر نے اسے ڈنڈا چھین کر پھینک دی اور اسے تھپڑ مارے ایک بار ان میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو آسفا نے شیشے کا جگ اٹھا کر ڈاکٹر کو پتھر کی طرح مارا ڈاکٹر آگے سے ہٹ گیا اور جگ دیوار کے ساتھ لگ کر ٹوٹ گیا آسفا نے چائے دانی اٹھا لی ڈاکٹر دوڑ کر کمرے سے نکل گیا نسیم وہاں موجود تھی اس نے آسفا کو پکڑا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گی ان کا جھگڑا عموماً کس بات پر ہوتا تھا میں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی نسیم نے جواب دیا میں صرف یہ جانتی ہوں کہ بیگم صاحبہ کو اچانک غصہ آ جاتا ہے بلکل ایسے جیسے دورہ پڑتا تھا یہ عورت پاگل ہو جاتی ہے اس کی یہ حالت آدھا گھنٹہ یا اسے چند میٹ زیادہ رہتی ہے پھر یک لخت تھنڈی پار جاتی ہے غصے کی حالت میں برتن آگیا جائے تو اسے توڑ دیتی ہے ڈاکٹر صاحب کی ذرا ذرا سی بات اسے بری لگتی ہے اور اس حالت میں لڑائی جھگڑے اور مارک اٹھائے کی سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتی تھنڈی پار جانے کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے میں نے پوچھا اسے پر تعویٰ سا ہوتا تھا کہ یہ غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھی یا کہہ کہہ بیٹھی ہے نہیں نسیم نے جواب دیا یہ کوشش کرتی ہے کہ ثابت ہو جائے کہ اس کا غصہ بلا وجہ نہیں تھا اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا قصور ہے ڈاکٹر صاحب کو تو یہ ہر خرابی کا قصور وار سمجھتی تھی میں نے اس سوال کے غصے کے دورے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوتا تھا ویسے ہی نہیں پوچھ لیا تھا مجھے نفسیات کی تھوڑی سی سوچ بوئی تھی اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی ایسے دو تین کیس دیکھے تھے اچانک غصے کا دورہ پڑ جانا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے ایسا زیادہ تر کیسوں میں ہوتا ہے کہ غصہ ختم ہو جانے کے بعد وہ پشتانے لگتے ہیں یہ ان کی ذہنی عذیت کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کوئی کیس ایسا ہوتا ہے جو دورہ ختم ہونے پر اپنے غصے کو حق بجانب ثابت کرتا ہے وہ پشتاتا نہیں ہے اپنی خامی کو جو دراصل نفسیاتی مرض ہوتا ہے چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا اور عجیب و غریب حرکنے کرتا ہے آسفہ اسی قسم کی مریضہ معلوم ہوتی تھی دیکھو نسیم میں نے کہا تم ملزم نہیں ہو میں تم سے رہنمائی لے رہا ہوں اگر تمہارے دل پر میرا ذرا سا بھی ڈر ہے تو دل سے اتار دو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ڈاکٹر کے قتل ہو جانے کا افسوس ہے یا آسفہ کے بیگا ہو جانے کا ڈاکٹر صاحب کے قتل کا مجھے بہت افسوس ہے نسیم نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے آسفہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے میں نے پوچھا کیا تمہیں وہ اچھا چاہتی تھی یہ بات اگر آپ بیگم صاحبہ پوچھیں تو آپ کو صحیح جواب ملے گا نسیم نے کہا میں اپنی زبان سے اپنے حق میں کوئی بات نہیں کہوں گی میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں میں نے کہا میں تذدیق کر لوں گا بیگم صاحبہ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے اس نے کہا وہ مجھے اتنا پسند کرتی ہیں کہ دل کی باتیں میرے ساتھ کر لیتی ہیں پھر تو تم مجھے بہت کچھ بتا سکتی ہو نسیم میں نے دوستانہ لہجے میں کہا میں تمہیں ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں تم جانتی ہو کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اگر تم کوئی بات مجھ سے چھپا لوگی اور وہ مجھے کسی اور سے معلوم ہوگی تو یہ تمہارا جرم تصور کیا جائے گا نہیں نسیم میں تمہیں کسی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا مجھے یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا ان کی بات کچھ اور تھی صاحب اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مشفق انسان تھے میرے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی اچھا تھا وہ مجھے نکرانی سمجھتے ہی نہیں تھے میرا خامت اکثر بیمار رہتا ہے ڈاکٹر صاحب اسے ہمارے گھر آ کر دیکھتے اور مفت علاج کرتے تھے ڈاکٹر صاحب میں غصہ تو تھا ہی نہیں میں نے نسیم سے کہیں ایک باتیں پوچھیں اس نے جرت اور خود اعتمادی سے ہر بات بتائی اتنی لمبی چوڑی پوچھ بوچھ کا اختصار یہ تھا کہ نسیم نے آسفہ کے خلاب بہت سی باتیں بتائیں اور ڈاکٹر اتنی زیادہ تعریفیں کی جنہوں نے میرے ذہن میں شک پیدا کر دیا اس نے جذبات کے جو سے یہاں تک کہا بیگم صاحبہ تو ڈائن ہیں ہر وقت میک اپ کیے رکھتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو یوں دیکھتی نہیں جیسے انہیں کھا جانا چاہتی ہوں مجھے یہ عورت صاف نہیں لگتی میرے ذہن میں جو شک پیدا ہو گیا تھا وہ پکا ہونے لگا میں نے نسیم کو اب بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بڑی غور سے دیکھا اس جوان عورت کا ظاہری ناک نقشہ تو اچھا تھا ہی اس میں کچھ تاثر اور بھی تھا جس کا تعلق جسمانی طور پر چہرے کے ساتھ نہیں تھا لیکن اس نے اس کے چہرے کو زیادہ حسین بنا رکھا تھا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نسیم میں آسفہ کی نسبت زیادہ کشش تھی اگر اسے آسفہ جیسے قیمتی کپڑے پہنا دی جاتے اس کا میک اپ کار دے جاتا اور اس کے بال سموارے ہوئے ہوتے تو وہ کسی نواب خاندان کی امید زادی رکھ دی میرا شک یہ تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ درپردہ تعلقات قائم کا رکھے تھے یہ تو مجھے آسفہ ہی بتا سکتی تھی کہ میرا شک کہاں تک درست ہے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ آسفہ کوئی ان پر ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی میں نے اسے پوچھا بھی تھا کہ وہ کسی ایک عورت کا نام بتا دے جس کے ڈاکٹر کے ساتھ دوست آنا تھا آسفہ مجھے کوئی نام نہیں بتا سکی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ آسفہ کو معلوم نہ تھا بہرحال معلوم کرنا تھا چوڑیاں کے ٹکڑے بتا رہے تھے کہ واردات کے ساتھ عورت کا تعلق ہے عورت نسیم بھی ہو سکتی تھی لیکن اس نے جو چوڑیاں پہن رکھی تھی وہ کسی اور رنگ اور قسم کی تھی نسیم میں نے اسے کہاں معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تم پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے وہ تمہیں نکرانی نہیں سمجھتے تھے اس نے میری بات پوری بھی نہ سنی آہ لے کر بولی اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا نجائز تعلق تھا تو یہ شک دل سے نکال دیں ان کے ساتھ میرا تعلق گہرا تھا مہران ہو گیا کہ یہ عورت فوراں میرا اشارہ سمجھ گئی تھی اس نے جس انداز سے میرا شک رفع کرنے کی کوشش کی وہ اتنا پختہ تھا کہ میں نے اس کی بات کو سچ مان لیا لیکن مجھے اتنی جلدی نہیں مان لینا چاہیے تھا میں نے اس سے پوچھا کہ گہرے تعلق کا کیا مطلب ہے ہم جیسے لوگ پیٹ کے بھوکے ہوتے ہیں اس نے کہا ہمیں روٹی اور پیسے کی بھوک ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کو پیار کی بھوک تھی بیگم صاحبہ کے پاس ان کے لیے پیار نہیں غصہ اور نفرت تھی بلکہ یہ عورت انہیں دھتکار کر رکھتی تھی ایک سال پہلے کی بات ہے بیگم صاحبہ دو تین دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی میں شام کو کام سے فارغ ہو کر گھر جانے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے اجازت لینے گئی تو انہوں نے مجھے روک لیا کہنے لگے نسیم ذرا دیر میرے پاس بیٹھ سکو گی میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھ سکوں گی پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے میرے خامد کی صحت کے متعلق پوچھا پھر اپنے متعلق باتیں گئی مجھے ایک شک ہوا بیگم صاحبہ کہا کرتے ہیں کہ یہ شخص بدکار ہے عورتوں کو پھانستا رہتا ہے مجھے یہی خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اسی نیے سے مجھے روکا ہے وہ گھر میں اکیلے تھے میری نیے صاف ہے اور میں اپنے اللہ کو یاد کرنے والی عورت ہوں اس گھر میں نوکری ملنے سے پہلے مجھے ایک ایسے ہی امیر گھر کی نوکری ملی تھی وہاں دو بچے تھے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی وہاں بڑا اچھا وقت گزرا ایک روز بچوں کا باپ گھر میں اکیلہ تھا اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے ہاتھ میں داداس کے معلوم نہیں کتنے نوٹ دے کر اپنی نیت کا اظہار کر دیا خدا کی قسم مجھے غصہ نہ آیا میں نے حساب لگایا کہ اس مہینے کے پندرہ سولہ دن گزر گئے تھے اس نے جو نوٹ مجھے دیئے تھے ان میں سے میں نے آدھے مہینے کی تنخواہ رکھ لی پاس بٹھا رہے تھے میں انہیں عزمانے کے لیے بیٹھ گی انہوں نے بڑی لمبی بات کی وہ پیار کی پیاس اور تنہائی محسوس کرتے تھے ان کی ماں بھی مر گئی اور ایک بہن تھی وہ بھی مر گئی میں نے ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں صوفے پر ان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گی تقریباً ایک گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹھی مگر انہوں نے بری نیت کا اشارہ تک نہ کیا بیگم صاحبہ چار روز اپنے ماں باپ کی گھر رہیں ہر روز ایسے ہی ہوتا کہ رات کو میں کام سے فارغ ہوتی تو ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے دوسرے روز وہ صوفے پر اس طرح لیٹ گئے کہ ان کا اثر میری گود میں تھا انہوں نے مجھے پورے مہینے کی تنخواہ جتنی رقم دی میں نے نہیں لی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پیار چاہیے تو پیار خریدہ نہیں جا سکتا اور آپ اگر مجھ سے میرا خامد والا پیار چاہتے ہیں تو وہ میں نہیں دے سکوں گی انہوں نے فوراں پیسے پرے پھینک دی اور کہنے لگے جب بھی تمہیں مجھ پر ایسا شک ہوا مجھے دھدکار دینا صاحب اس ایک سال میں بے شمار موقع ایسے آئے کہ بیگم صاحبہ سیرس پارٹے کے لیے نکل گئی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اگر کوئی ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھ لاتا تو قسم کھا کر کہتا کہ ان کے تعلقات نجائز ہیں اللہ گواہ ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی بیوی کو کسی کے خامد کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن میں اسے جائز سمجھتی رہی وہ کہا کرتے تھے کہ وہ میری ایک اوٹھی لے لے میں جھومپڑے میں رہوں گا لیکن اس کے عوض مجھے سچا پیار دے دے میں نے انہیں جی بھر کے پیار دیا ڈاکٹر نے کبھی تمہیں کہا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں کبھی اشارہ بھی نہیں کیا تھا نسیم نے کہا وہ میرے ساتھ بچوں کی طرح کھیلا کرتے تھے ہم بچوں کی طرح گتھم گتھا بھی ہو جایا کرتے تھے لیکن ان کی نیت میں کبھی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی اس دوران میرا خامد چار پانچ مرتبہ بیمار ہوا میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو وہ اس طرح گھبرا گئے جیسے ان کے سگے بھائی کو کچھ ہو گیا ہو وہ میرے گھر آ کر میرے خامد کو دیکھا کرتے تھے میں مان لیتا ہوں نسیم میں نے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے اسے سچ مان لیتا ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ڈاکٹر کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے اگر تمہاری اور اس کی محبت پاک تھی تو یہ اچھی بات تھی اگر محبت پاک نہیں تھی تو مجھے کوئی اتراز نہیں میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اور بھی بہت کچھ جانتی ہو تم میری مدد کر سکتی ہو میں تمہیں صاف بات کہا دیتا ہوں مجھے تمہاری بیگم صاحبہ پر شک ہے اس نے ڈاکٹر صاحب کو قتل کرایا ہے نسیم نے پوچھا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا بالکل یہی میں نے کہا اس نے نظریں جھکا لیں پھر اس نے اپنے نیچے والا ہونٹ ایک طرف سے دانتوں میں لے لیا یہ استراب کی علامت تھی میں اسے دیکھنے لگا اس نے نظروں اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی بے چینی کا اظہار اس نے یوں بھی کیا کہ اپنے ہاتھ کی ایک انگلیاں دوسرے ہاتھ سے چٹخانے لگی مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کوئی خاص بات اپنے سینے میں روک رکھی ہے زیادہ نہ سوچو نسیم میں نے کہا مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ میں کچھ چھپا نہیں رہی نسیم نے کہا آپ نے بیگم صاحبہ پر شک کا اظہار کیا ہے تو مجھے کچھ باتیں یاد آگئی ہیں ان سے بھی مجھے شک ہونے لگا ہے مثلا دو تین مرتبہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا میں ڈرتی ہوں ورنہ اسے زہر پلانا میرے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک بار اس نے یہ بات کہا کہ یہ بھی کہا تھا کہ ایک نہ دن ایک نہ ایک دن یہ میرے ہاتھوں سے ہی مرے گا میں ایک بات آپ کو بتا ہی دوں تو اچھا ہے تین چار مہینے گزرے بیگم صاحبہ نے مجھے کہا تھا نسیم مجھے تم سے اتنا پیار ہے جتنا سگی بہنوں اور رازدار سہیلیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا میرے دل کی وہ کون سی بات ہے جو تمہیں معلوم نہیں میرا ایک کام کر دو خدا کی قسم نوٹوں سے تمہاری جھولی بھار دوں گی میں نے اسے پوچھا کہ کیا کام ہے حاسفہ نے نسیم کو جو کام بتایا میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں حاسفہ نے اسے کہا کہ وہ ایک راتو ڈاکٹر کو یہ بتا کر کہ وہ تین چار گھنٹوں کے لئے اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے چلی جائے گی پھر وہ پورے ایک گھنٹے بعد واپس آ جائے گی نسیم سے اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر نہ جائے بلکہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ بے تکلیفی سے باتیں کریں جس سے ڈاکٹر کو یہ تاثر ملے کہ نسیم اسے اپنا آپ پیش کر رہی ہے حاسفہ نے اسے کہا کہ وہ پورے ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر کی گودھ میں بیٹھ جائے اور بازو اس کی گردن میں ڈال لے اس سے پہلے وہ شراب کی بوتل اور دو گلاس تپائی پر رکھ دے حاسفہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر آئے گی ڈاکٹر کو یہ تسلیح ہوگی کہ آسفہ تین چار گھنٹوں بعد آئے گی حاسفہ کی سازش یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی اور انہیں کہے گی کہ اس کا خامد بدکار آدمی ہے اور اس نے نوکرانی کے ساتھ قابل اعتراض دوستی لگا رکھی ہے آسفہ اپنے باپ کو بھڑکائے گی کہ وہ اس کے ساتھ بھی چلے آسفہ اپنے باپ کو منظر دکھا کر مجھے مجبور کر دینا چاہتی تھی کہ وہ آسفہ کو ڈاکٹر سے طلاق دلوا دے خدا کی قسم انسپیکٹر صاحب نسیم نے یہ بات مجھے سناتے ہوئے کہا میرے رونٹے کھڑے ہو گئے میرے جی میں آئی کہ اس عورت کے مو پر تھوک دوں لیکن میں نوکرانی تھی میں نے اتنا ہی کہا کہ بیگم صاحبہ یہ میں گناہ نہیں کر سکوں گی بیگم صاحبہ نے مجھے بے شماری نام کا لالچ دیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں طلاق مل گی تو ان کی شادی ایک خاندانی امیر زادے کے ساتھ ہوگی اور وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گی میں نے پھر بھی انکار کیا بیگم صاحبہ نے مجھے دا سر روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ اب اتنا ہی کام کر دو کہ اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا میں نے داثر پینا لیے اور انہیں کہا کہ میں آپ کا نمک کھا رہی ہوں آپ کے راز کو اپنا راز سمجھوں گی نسیم نے مجھے چند باتیں اور بھی بتائیں لیکن وہ بڑی چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم سی باتیں تھی ان سے یہ تاثر ملتا تھا کہ آسفہ بہت زیادہ قیمت دے کر بھی مقتول سے طلاق لینا چاہتی تھی یہ مجھے پتہ چال چکا تھا کہ آسفہ کا باپ بھی مقتول کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن وہ طلاق سے ڈرتا تھا نسیم سے پوچھنے والی اور کوئی بات نہیں رہ گئی تھی میں نے اسے سختی سے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میری اور اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں نسیم مجھ پر گہرہ تاثر چھوٹ کر چلی گی اسے ابھی کوٹھی کے ہاتھے کے اندر ہی رہنا تھا میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ نسیم کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان کاغذ پر اتارنے کا بندوبست کرے صحیح تھا کہ میں اس عورت سے زیادہ متاثر ہوا تھا لیکن ضروری نہیں تھا کہ اپنے متعلق اور ڈاکٹر کے متعلق اس نے جو بیان مجھے دیا تھا وہ صحیح ہوتا دو تین ذرائع سے تصدیق کیے بغیر اسے کسی کے بیان کو سچا سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول کے کلینے کا ڈسپینسر اور نوکر آئے ہیں ڈسپینسر سے میں نے اپنے انداز سے جو پوچھنا تھا پوچھا اس سے مجھے جو نئی بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عورتوں کے ساتھ خاص طور پر بڑا اچھا سلوک کرتا تھا ڈسپینسر نے آسوا کے اس الزام کو غلط کہا کہ ڈاکٹر کو جو عورت پسند آتی تھی اسے وہ اپنے پاس بٹھا لیتا تھا میں صرف ایک عورت کے متعلق یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جب بھی آتی تھی تو ڈاکٹر کے پاس کم از کم ایک گھنٹہ بیٹھتی تھی ڈسپینسر نے کہا وہ اس وقت آتی تھی جب مریض جا چکے ہوتے تھے کون ہے وہ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ سیکھ ہے ڈسپینسر نے جواب دیا اس کا خامد پرانی عمر کیا ہے عورت جوان ہے چوبیس پچیس سال کی عمر کی ہوگی خوبصورت عورت ہے کئی مہینے گزرے وہ اپنے خامد کے ساتھ پہلی بار ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی تھی اس کے خامد کو ہم اس کا باپ سمجھے تھے بات میں پتا چلا کہ اس کا خامد ہے اس روز کے بعد وہ اکیلی آتی رہی ڈاکٹر صاحب نے اس کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے کبھی کبھی اسے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دور میں نہ ڈاکٹروں کی تنی بھرمار تھی کہ جیدہ دیکھو ڈاکٹروں کے کلینک نظر آتے ہیں نہ مریضوں کی تنی زیادہ تعداد تھی آج کل تو ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اس زمانے میں ڈاکٹر فارق بیٹھے رہتے تھے اگر اس وقت کوئی ڈاکٹر کسی مریض یا مریضہ کو بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتا تھا تو اسے یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ باہر مریض انتظار کر رہے ہیں ڈسپینسر کے بعد ڈاکٹر کے نوکر سے پوچھ پوچھ کی گی اس سے بھی ہی پتا چلا کسی کھوں کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی ڈاکٹر کی دوست مانگی تھی اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی اس کے بڑے خامد کو انہوں نے صرف ایک بار ہی دیکھا تھا دن کے تین بچ چکے تھے مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آگئی میں نے واردات والے کمرے اور ٹیلی فون والے کمرے کو بند کر دیا مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ قاتل کا سراغ لگا لوں گا مجھے کہیں طرح کی احتیاط کرنی تھی ایک شہر تھا اور ملک کا دار الحکومت تھا یہاں سے اخبار بھی نکلتے تھے ان کے نامائی نگاہ آگئے تھے مجھ سے وہ اس واردات کی تفصیلات پوچھ رہے تھے اور یہ بھی کہ میں نے کس کس کو شامل تفتیش کیا ہے اور مجھے کس پر شک ہے میں نے انہیں تفصیلات نہ بتائیں نہ یہ کہ مجھے کس پر شک ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہر میں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی دیہات میں تو تھانے دار دھاندلی بھی چلا لیا کرتے تھے وہاں تھانے دار کو مہاراجہ نواب سمجھا جاتا تھا لیکن شہر میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا دار ہوتا تھا کہ کوئی اوپر رپورٹ نہ کر دے کہ تھانے دار جانبداری سے کام لے رہا ہے یا کسی مشتبہ پر تفتیش کے دوران تشدد کیا گیا ہے جب لاش اسپتال سے آئی تو میں کوٹھی کے کونے والے کمرے میں بیٹھا کسی نتیجے پر پہنچے بغیر وہاں سے آ نہیں سکتا تھا ضروری نہیں تھا کہ میں وہاں سے قاتل کو گرفتار کر کے ہلاتا یہ ممکن بھی نہیں تھا لیکن ایسے مشتبہ فراد کو ساتھ لانا ضروری تھا جن کے متعلق پکا شک ہوتا میرا پکا شک آسفہ پر تھا نسیم کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا یہ تو مجھے یقین تھا کہ قاتل نسیم نہیں لیکن یہ شک بے بنیاد نہیں تھا کہ نسیم قتل کا آبائیس ہو سکتی ہے مجھے بتایا گیا کہ دو ڈاکٹر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے انہیں بلا لیا وہ مقتول کی عمر کے تھے میڈیکل کالج میں یہ مقتول کے کلاس فیلو تھے پھر انہوں نے کسی سرکاری ہسپتال میں اکٹھے نوکری کی تھی اس کے بعد وہ الاغ الاغ نوکری یا پرائیویٹ پریکسس کرنے لگے تھے لیکن ان کی دوستی اور میل ملاقات جاری تھی تینوں دلی میں تھے وہ دونوں بہت پریشان تھے اپنے دوست کے قتل کا انہیں بہت غم تھا ان میں سے ایک نے کہا یہاں تو اس بیچارے کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں اس کا باپ گاؤں میں ہے اسے پتا چلے گا کہ راحت قتل ہو گیا ہے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا یہ دونوں مسلمان تھے اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے وہ مجھے پوچھنا چاہتے تھے کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں اور وہ مجھے مقتول کے متعلق کچھ بتانا بھی چاہتے تھے مجھے ایک اور ضروری کاروائی کرنی تھی اے ایس آئی آ گیا تھا میں نے اسے سواردار کے سلسلے میں کچھ کام بتا رکھے تھے جن میں ایک یہ تھا کہ شراب کی ٹوٹی ہوئے بوتل دونوں گلاسوں ٹیلی فون کے رسیور اور سیٹ پر انگلیوں کے جو نشان ہیں انہیں محفوظ کریں آسوا نے ایک اطراف کیا تھا وہ مہندی کی رسم کے بہانے اس امیر زادے کے ہاں چلی گی تھی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن باپ نے اسے مقتول ڈاکٹر کے ساتھ بیہ دیا تھا اسے شاملے تفتیش کرنا تھا میں نے آسوا سے اس کا پتہ معلوم کر لیا تھا ہے ایس آئی کو یہ پتہ دے کر کہا کہ وہ اس امیر زادے کو لے آئے میرا یہ حق تھا کہ مقتول کو آسوا نے اس امیر زادے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے میرے دماغ میں ایک اور بات اٹکی ہوئی تھی قتل تو ایک فوری اشتعال پر ہوتا ہے مثلا کسی نے اپنے گھر کی کسی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا اور اشتعال میں آ کر اسے قتل کر دیا یا لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ایک کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی وہ دوسرے کے سر پر مار کر مار ڈالا ایک قتل بقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوتا ہے اور اس میں زہر یا ریوالور اور بندوق یا چھوری کا استعمال ہوتا ہے یا سوتے میں گلہ گھونٹ جیا جاتا ہے ڈاکٹر کا قتل فوری اشتعال والی وعدات معلوم ہوتی تھی اگر اس قتل کی سازش پہلے تیار کی ہوتی یعنی یہ پلینر مرڈر ہوتا تو ڈاکٹر کوئی شراب کی بوتر سے نہ مارا جاتا بلکہ شراب میں زہر پلایا جاتا یا کرائے کا کوئی قاتل آتا اور ڈاکٹر کو ریوالور کی گولی مار کر یا خنجر یا چاکو سے دو تین محلک وار کر کے غائب ہو جاتا بوتر سے مارنے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایک عورت کو ساتھ بٹھائے شراب پی رہے تھے نشہ کی حالت میں ان کی لڈائی ہوگی اور کسی نے بوتر اٹھا کر ڈاکٹر کو مارنا شروع کر دیا